السلام علیکم ایویون ویلکم بیک ٹو آر یوٹیوب چینل اور نیو ولوگ زاریب کا ولوگ تو آج کا ولوگ آپ کو ایسے دیکھنے کو ملے گا کہ میرے کلپس آپ کو یہاں سے دیکھنے کو ملیں گے اور لاریب کے کلپ آپ کو وہاں سے دیکھنے کو ملیں گے تو آج ہم نے جانا ہے میرے مامو کے گھر ہمارے گاؤں افطار پہ تو میں وہاں چلی جاؤں گی تو زیادہ تر آپ کو لاریب ہی نظر آئیں گے ولوگ کے اندر تو بس ابھی ابھی نماز پڑی ہے ابھی کپڑے وغیرہ پریس کر کے ریڈی ہو کے اور پھر ہم جائیں گے مامو کی طرف اور بتا نہیں میرے میاں اس ٹائم کیا کر رہے ہوں گے آئیم شیڈ گوڈ مورنگ مہنگو پیپل کیسے ہیں آپ لوگ کیا ہو رہا ہے لالی اپنی بیغم کے بنار ہو رہا ہے گائز کیا ہو رہا ہے امید ہے آپ لوگ گل کا ولوگ اچھا لگا اور آج کے ولوگ پہ بھی آپ پیار برسا دیں گے اے ربی آپ کا بھائی بھائی کچھ بھی نہیں کر رہا ہے وہ جو ہے نا لالی بھائی آپ کے سناٹے میں بیٹھے ہیں فل سمجھ رہا ہے فل سناٹے میں سیف کمرے میں لائٹ ہو رہا ہے تو فل سناٹے میں بیٹھا ہوا ہوں سکیجول بنا رہا ہوں ٹائم لائن رہا ہوں کیسے آگے کس کی بوستنگ سکڑنے کی کیا کرنا ہے کراچی میں جب ہمیں جاوا شہر کہ ہم لائٹ کی وجہ سے لائرینے کی کیم سکرfit láرپ کی وجہ سے بھی ہم لائٹ completed کی طرح میں دب عادتہ میں کی طرح س custody جبا یہاں جا رہا ہوں تو ہم لائٹ ہوتے ہیں میرے بھائی کی وجہ سے بہت بھی بہت باعت جائے Royal opportunity پہدہ نہیں کب семیس لائپ کی وجہ سے خوش رے سے لائٹ کی ولي ایکindustrie جو سرف آپ کو پنجاب میں ہی دیکھنے میں ملتا ہے یہ کیا ہے جو جا رہی ہے؟ Very попыт Heel تو سنسیسی نہیں کیا موویش ہے؟ موویش چرانہ 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 موویش چرانہ جیتے تم پیارے ہیں اس طرح مگمت میں دکھا دے تو تم کو پوری رستے میرا بلوگ بناتی رہا ماشی اللہ پانچ بچ کے پندرہ منٹ آرے ہیں فٹا فٹ چلتے ہیں گھر نہاتیں دھوتیں ہیں توپی بھول گیا شاید دوسری گھر پہ ہے نہاتیں دھوتیں ہیں امی کے ساتھ افتاری میں کرتے ہیں ہیلپ اممہ کے ساتھ افتار کرتے ہیں اس کے بعد ایک دو دوستوں سے بھی ملنا ہے اور گل جو ہیں بھئی وہاں پر آج اپنے مامو کے گھر پر افتار پارٹیز پہ جا رہی ہیں ابھی ابھی گھر پہ پہ پہنچا ہوں اور ساڑھے پانچ ہو رہے ہیں اور ابھی ابھی مجھے جو ہیں میرے بچپن کے دوست میرے سکول کے دوست میری فیملی حارس اور خسکیلی کا فون آیا کہ لارے ملو مطلب وہ ہماری بات ہو رہی تھی ہم لوگ پتنگ ڑھا رہے ہیں تو میں نے بھلا بس ٹھیک ہے آ رہا ہوں تو فٹا فٹ جو ہے نا ماں بھاگتے ہیں بھائیوں سے ملتے ہیں اور پھر واپس بھاگیں کر آتے ہیں افتاری سے پہلے تاکہ پھر پیٹ پوجا سائی سے ہو رہے مجھ پر زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے تو میرے بچپن کے دوست کر لیں گے کسی سے بھی فائٹ آج ہم اڑائیں گے کائٹ یہ ہمارے لوئر بھائی یہ ان کے دوست بھائی اور یہ ہمارے ہاریز بھائی ہاوار یو یاک کیسے اور اتنی گرمی میں سروائیف کیسے کر رہے ہیں ہماری عمر ہے پتنگ ڑھانے کی چچا ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کب سے پتنگ ڑھانے کی سب اڑ رہا پس پتنگ نہیں اڑ رہی اور اس سے نہیں اڑ رہی آج ہیں فرائز سموسے پلاؤ پکوڑے یہ یہ اور یہ یہاں سے افتار بغیرہ ہو گئے ہماری اب ہم جا رہے ہیں واپس بہاری اور واپس جا کے ہم نے کہا کرنا ہی ہمیں نہیں پتا یہاں تو ہمتے ہو بھی دیکھنے کہ یہاں ہم سو جائیں کیونکہ یہاں پر ایسی اچ جب میں اتنے ٹائم بات آتی ہوں تو بس یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم بات نہیں کرتے ہیں اور باتوں میں ہی سارا دکھو جاتا تو کچھ کرنے کو ایسی اچھ ملتا ہی نہیں افتار ہی کر کے آپ کا بھائی سو گیا تھا بہت ہی نین دھارتی پتہ نہیں کیوں اتنی نین دھارتی ایسا لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا کر لیا ایسا ٹائٹ سویا ہوں اس کے ابھی آپ کا بھائی جیسی نہ آ کے نکلا ہوں بال پیچھے ہی کر رہا تھا کہ آج پہنے کے بال نہیں بنائیں گے تو لائٹ چلے گئی ابھی جو ہے بس ایک جو ہے نا وہ سکوپ لگاتے ہیں چلو بھائی میچ کھیلنے چلتے ہیں اور پھر گھر آئیں گے سہری کریں گے ٹائٹ کر گئے سمجھ رہے ہو یہ مکھی آگئی دی مکھیوں کا بتا نہیں کیا ان کو پیوں روشنی چاہیے رمضان کا پہلا بھڑا آپ کے بھائی نے دیکھ لیا میرا بھائی بھڑا 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 سب گستہ ہوتے ہیں نا رمضان میں الگ سے گستہ نکلا ہوتے ہیں ہم لوگ گھر آگئے ہیں اور کھانا شانت ہم ماں سے کھا کر ہی آئے تھے لیکن اب کیونکہ میں جلدی سو جاتے ہوں تو مجھے نیند آتی ہے لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کھاؤں شوارما کیونکہ یہاں قدر شوارما ہے نا وہ کہیں سے نہیں ملا مطلب میں نے کراچکے بھی کھا لی ہے میں نے لہور میں بھی کھا لی ہے ہر جگہ لیکن جو وہاڑی میں شوارما ملتا ہے نا اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ پھر ignore میسیج آپ لوگ بولو کہ روز ہی ہی پر اس کی بھائی ہمیں نظر آتی ہے تو بس میں نے بھائی کو میسیج کیا میں نے بھائی کو میسیج کیا میرا پیارا بھائی میرا چاند جیسا بھائی تو اس کو فوراں سمجھ آگئی اس کا فوراں سے میسیج آئی کہ اب تو مجھے یہ بولو گی کہ آتی ہے وہ شوارما لے آنا تو میں نے اس سے بولا ہاں میرے گھر میں مجھے کوئی شوارما کھانے نہیں دیتا کیونکہ میری ماما اور میرے بابا دونوں ہمیں منع کرتے ہیں گندی چیزیں کھانے سے لیکن ہم لوگ ہمیشہ چوری چھپ چھپ کے کھاتے ہیں تو بھی بھی جب بھائی لائے گا تو ہم کمبل کے اندر جا کے رضائی کے اندر گھس کے پھر ہی شوارما کھائیں گے اور شوارما کھا کے پھر میں سو جاؤں گی فائنل رات کے ساڑھے بارہ بجے ہمارے شوار میں آگا ہے میرا کونسا ہے آپ کا دعوٹ سالیڈ ہے نا یہ میرا ہے الحمدللہ پشلے سال ہمارا اس دن ہوا تھا نکا اور زرناب فاتمہ سے زرناب لارب کا سفر شروع ہو گیا تھا اور تا حیات رہے گا انشاءاللہ آمین 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 آپ لوگ سوچ رہو کہ میں نے آپ لوگ کو بولا کہ میں کام کرنا ہی تھا کام بتائی کرنا ہی تھا شام کو میں پانی کی ٹائنگ کھول دی تھی وال بن کرنا بھول گیا تھا تو بچ گیا پانی بھر گیا مگر اوبر فلو نہیں ہوا تو میں وہ بن کرنا ہی تھا فٹا فٹ چلو میں چارج لارب بھائی بارہ بچ کے پتاس ممنٹ تک بہت جاؤ بچ چلو بھائی 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 آج کے دن ہمارا ہوا تھا نکاح اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے ہمیشہ ساتھ رکھے ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھے تاہیاز ہر نظر بری بلاؤں سے بچا کے رکھے خوش رکھے آباد رکھے آپ کو میرے ساتھ رکھے سڑیوی سڑیل آپ سڑیل نہیں ہیں بابا آپ بہت سڑیل نہیں ہیں آپ نے میرے ساتھ سالاکھی کیا نا مجھے پتا سلگی مجھے میرے فالورز نے بتا دیا کیا میں آپ بھی کمائنس پڑھی بھی سب یہ کہہ رہت ہے کہ لائے بھائی نے کرکٹ کے ماز کھیل لہتا ہے اس لئے آپ کو بھیجیا بیچہ تو ان کو جانے لیے چلے چلے بابا آپ انجوئے کریں کیونکہ دوسرا والا فون 2% پہ ہے آپ میری بیگم بن گئی تھی اس دن سمجھ آئی آپ زندگی بڑھتا حیات ساٹھ سو آٹھ سو نو سو دس آزار انفینٹی آپ میری بیگم رہیں گی سمجھ آ رہی ہے سب کو سلام آپ جلدی سے آ جائیں پھر ہم دونوں کرتے مینے سے لڑے پھر ہم دے szλλے پر ہم fil部 آپ نے دیکھوں گی دل چہر تو آ جاؤں گی وردہ شروع ہو گیا اور ہمارے چھوٹا تھا بھائی ان کا ہاتھ کڑیا مگر پھر بھی کھیلنے آئی ہے کیونکہ اس نے کل کا میں جتا ہے اس کو بتا ہے میری بیٹنگ بکی ہے ٹوٹوں گا پوٹوں گا پر کھیلوں گا ضرور اور آج جو ہے نا وہ ناک آؤٹ ہے کرٹن بھائی آج ناک آؤٹ ہے ہم لوگ کا فائنل یہ بتاؤ یہ کیا آپ ایسا کر رہو کہ لوگ ٹوٹے پوٹے بیٹنگ کرنے آ رہے بس دیکھو یہ محبت ہے ہماری آپ دیکھو آپ آگئے تو پھر یہ تو پھر ہمارا میچ شروع ہو گیا بانچ آور کا میچ ہے موٹا بھائی ہوا ٹھیک ہے بھائی کی کمر میں درد ہے موسم بہت سرد ہے پہلا بول وائٹ کرا دیا اور ہمارے ساتھ بھائی ہے اب دل روان بھائی یہ بھی میچ کے لئے ان کی ٹیم بڑی تگڑی ہے ہم نے بولا کہ ہمارے ٹیم میں بندے دے دو یہ بول رہا ہے کہ سوچتے ہیں کیونکہ سب کے پیسے لگے میں سی بات میرے بولر بھاگتے ہوئے ایمپائر کو کروس کیا اور یہ شوٹ ماشا اللہ ماشا اللہ ہم نے ایتھوپیا سے بولاڈ بھلایا ہمارا چھوٹو بیٹنگ کر رہا ہے اور یہ بولر آیا اور یہ بلال بھائی نے شوٹ مارا مگر انفورچونیٹلی بال آگے ہی گر گئی اور ایک رن کے لئے بیٹرین بھائی پانچ اوور کا ناکا اوٹ بیچ ہے جس کی ٹیم ہاری وہ بائر اور چار اوور پانچ بولوں پہ ہمارا ففٹی سکوار ہے اور آخری بول ہے اور تھر سے وائٹ بول ہو گئے ففٹی سیبین ہو گیا مطلب تقریبا ہم ساٹھ تک کا ٹارگٹ دیں گے بھائی پور اچھا کرنا سامجھا رہی جی جی مت کرو جیتنا ہے اپنے کو اگر آگے اگلا میچ بھی خیلیں ہیلا میچ جو ہے وہ ہم لوگ جیت گئے کہ موبائل میں گاڑی میں رکھ دیا تھے تو تین رن پہ اور کیا ایک بول مارا اور پیچھے کیور بھائی نے ہمارے گیچ چھوڑ دیا ابھی ہم جو ہیں فائنل میں ہیں اور میچ چل رہا تو میں چل رہا تو میں چھو میں اپنے علاقے میں چکل کر لگ جا اور Rou ساکھے دوستوں سے سلام دعا کر لی جا اور کچھ منچنگ کا کھالی آ جائے دنیا ہے گول پیٹ بڑھنے کے لئے کھانا ہے رول دوسرا ہو گیا میراج ہے پہلا دکھا رہا ہوں دوسرا کھال گیا کھانا رنے کھڑا ہو گیا بلال جب بلتا ہے لارے بھائی چلدی آجاؤں میچ شروع ہو گیا ہمیں سیمی کھیلنا ہے اور میں سمجھ رہا ہوں ہم فائنل میں ہیں لگتا ہے ہم پھوکم ہار گئے ہیں پر انشاءاللہ میچ چاہیے جار میں دھوم میں بس کوشش کر رہا ہوں کہ ابھی میری کوشش یہی ہے کہ بس یہ فٹا فٹ میچ ختموں میں دیکھ لوں کہ سبوے کھلا ہو تو میں بس پھول پتے کھاؤ یہ سہری میں سہری میں روز سرپ سیڈٹ کھائے گا اور روزہ رکھ لیں بس آپ کا لالی آیا تو آتے ہیں مچ شروع ہو آمیتا پھر سے ایک اور چھے رنوے ایک آؤٹ مچ جس کا فائنل ہم گئے انفورچنیٹلی آج ہم فائنل ہار گئے ہم نے مارے چار اوبر میں ستائیس سامنے والوں نے مار دیے تین اوبر میں تیس تو لیس گو ہوم یار اللہ کرے سبوے کھلا اللہ تعالی پلیز کیونکہ میں نے نہیں کھانے علو پراتھے میں نے نہیں کھانے انڈے پراتھے نہیں کھانے انڈے پراتھے سبوے کھلا ہے سبوے کھلا سبسی کھائیں گے زمانے canada کیونکہ میں نے same لے سبوے کھانے بس سانڈے گا بسمには پراتھے já سپاکو بھائی توٹس سا ایکسٹر تھی تھی کمائٹو، چوکمبر، سمیت زوجانے پرو ساتھے میرے ہے ہمارے گھر میں ڈگ گئی آنکھ تو ہوئے بھئے میں نے فل بادل بنایا ہے ہم ہی گھر میں وارش بننا چاہ رہی ہو گیا کب اٹھے آپ چلو میں بس ایک پراتھا میں تو پراتھا نہیں کھا رہا مگر اگر آپ کھلا ہوگی تو آدھے پراتھا سے چائے بھی لوں گا مگر گائز میں پراتھا اگنور کر رہا ہوں صرف چائے کے ساتھ کے سالڈ کے بعد تمہیں بتایا ہے پھر بھوک جاتی ہے مگر ایم ٹرائن کہ آئی ایٹ کلین ڈائیٹ تھوڑا سا میرا پہر چھل گیا یہ پہر چھل گیا میرا بولنگ کرتے پر یہ مسئلہ ہوگی سہری کر لیے جارے معاملات ہو گئے تو بس آج کا ویلوگ بس اتنا ہی تھا امید ہے آپ لوگ اچھا لگا ہوگا بڑا بیسک سا ویلوگ تھا مگر کل کے لیے آپ لوگ رہیے تیار اپنا بہت سارا خیال رکھیں پیار بڑھ ساتھیں میک اس چینل سیون ہندیڈ کے سٹرونگ ایس سون ایس پسیبل بہت سارے پیار بہت ساری دعاوں کے لیے پوزیوٹیف فید بیک کے لیے اللہ تلہ آپ سب کو خوش رکھیں اپنا خیال رکھیں لالی آؤٹ لا مزد وگا орہ 가능 اور ہمارے لیے لما خیال رکھیں